ساتھیوں یہاں پر میں جب آپ کے سامنے ایک نئی ہوم ریم ڈی کے ساتھ حاضر ہوں اس ٹیم ڈی میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ ہوم فروٹ فیشل کر سکتے ہیں تو یہ بڑا آسان سا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دودھ لینے دو سے تین چمچ ٹو ٹری ٹیبل سپون آپ نے را ملک لینے یعنی کچھا دودھ لینے اور اس کے اندر تین سے چار ڈروپس جو ہیں آپ نے لیمن جوس کے ڈالنے اب اس کو کٹن کی مدد سے روئی کی مدد سے اپنے چہرے پر کلینزنگ کرنے کے لیے تقریباً پانچ منٹ تک آپ اپنے چہرے کی اس کے ساتھ کلینزنگ کریں اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کچھا الو لیں اور اس کو قدو کش کر لیں قدو کش کرنے کے بعد اس کا ایک گولہ سا بنائیں اور گولہ سا بنا کر اس کو اپنے چہرے پر پانچ منٹ تک اس کا مساج کریں پانچ منٹ کے بعد یعنی جب علو اپنا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چہرے پر اس کے بعد سفید ملتانیوٹی ہیں جس کو پو بھی بولا جاتا ہے تو سوید ملتانی مٹی ایک چمچ اور ایک چمچ جو ہے ارجن چال کی ان دونوں کو دودھ کے اندر مکس کریں اور اس کو اپنے چیرے پر اپلائی کریں اس کو تقبیرین پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہن دی ہے پیس سا بنائیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہن دی ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اپنے چیرے کا مساج کرتے ہوئے اپنے چیرے کو اپوزیٹ دریکشن میں جو ہے آپ اس کو رب کریں اور اس کو اپنے چیرے سے اتاریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلاب کا ارک جو ہے لگانے کے بعد مو ساف کرنے کے بعد جب آپ مو اپنا پانی سے دو لیں تو اپنے چیرے پر روی کے مدد سے یا ہاتھ سے جو ہے اپنے چیرے پر موشٹائجن کے طور پر آپ گلاب کا ارک اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے فروٹ فیشل یہ آپ کے چیرے پر جو ہے بڑا اچھا اثر ڈالے گا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آسان سا فروٹ فیشل چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں یہاں پہ دوسر سمجھیں دوسری ریمڈی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس بھی فروٹ کا سیزن ہے جیسے اورنج آگیا یعنی کوئی بھی فروٹ کا سیزن ہے تو کوشش کریں کوئی کھٹا پھال جیسے اورنج آگیا یا لیمن ہے اس طرح کا کوئی بھی فروٹ جو آپ کو اویلی بلائی ہے جو آپ کو پسند ہے اس کو آپ الویرہ جل کے اندر مکس کریں اور اس کو جاتو الویرہ کے جو جل سی ہے اس کے اندر مکس کر کے اپنے چھرے پر اپلائی کریں تو یا اس فروٹ کو پہلے روح کی مدد سے اپلائی کر لیں اس کے بعد اپنے چھرے پر ایلویرہ جل کا گدہ جو ہے اس کا تقریب پانچ سے ساتھ میں مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد اپنے چھرے کو ساف پانی سے دھویں اور اپنے چھرے پر مسچائجن کے طور پر روز واٹر جو ہے اس کو لگا دیں تو یہ ریمڈی جو ہے یہ فیشل جو ہے یہ بھی آپ کے فیس کے لیے فیس کی بیوٹی کے لیے فیس کی وائٹنی کے لیے فیس کی کلینزنگ کے لیے آپ کی سکن کو کلیر لائک کر کرنے کے لیے بڑا یہ بڑی بیسٹ ریمڈی ہوگی تین دونوے سے جو آپ کو اچھی لگے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے چھرے کی اپنے سکن کی اپنے فیس کی ضرور حفاظت کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کا لائک کرنا اور میرے چینل کو اب سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو مرس کلیک کیجئے گا تاکہ نیو آنے والی تمام ریمڈی صاحب کو آسانی سے دستیاب ہو سکے شکریہ